یہ آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمیشنر زلہ وستی تہا سلیم نے کہا ہے کہ بینل اپامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی یقیناً ایک بہت بڑا چاننج ہے اس کے لیے ہمیں جنگی بنیادوں پر اجتماعت کرنے ہوں گے اچھی کے دیگر ازلا کی طرح زلہ وستی میں بھی شہجرکاری مہم جاری ہے فائیو سٹار چورنگی پر شہجرکاری مہم کے دوران ڈپٹی کمیشنر زلہ وستی تہا سلیم اور اسیسن کمیشنر ہمیر احمد نے پودے لگائے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر زلہ وستی تہا سلیم کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم کے دوران ہزاروں کی تعداد میں پودے مختلف علاقوں میں لگائے جائیں گے عوام سے اپیل ہے کہ ان پودوں کی بھی وہ دیکھ بھال کریں اسیسن کمیشنر ہمیر احمد نے کہا کہ محولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اور محول کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے مستقل طور پر شہر میں شجرکاری مہم جاری رکھی جائے آج آپ نے دیکھا کہ ایک مشترکہ کاوش کی گئی ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے سرانے کی جانب سے اور ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کے جانب سے کہ ہم لوگ نورت آزمباد کو سرسبز و شاداب بنائیں اور نورت آزمباد کو سرسبز و شاداب بنائنے کی جو مہم کمشنر کراچی صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم نے شروع کری تھی ٹھارٹی جولائے سے اس کا سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نورت آزمباد میں پودے لگائے جائیں اور آج ہم نے ٹو ہنڈیڈ گل مہر کے پلانٹس یہاں پہ لگائے ہیں اور ہماری اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ یہ پودے تناور درک بنائیں اور ان کے سائے سے ہم سب مستفید ہو سکیں چیئرمن نورت آزمباد ٹاؤن آتف علی خان کا کہنا تھا تاکہ شجرکاری مہم کے ذریعے زراوسی کو سبزو شادہ بنا رہی ہیں اور مختلف سڑکیں ہیں جو اس کے پر پلانے ادوار کی اندر درکھ کار دیے گئے تھے وہاں پر ہم بھی لگا رہے ہیں اندر گلیوں میں بھی لگا رہے ہیں درکھ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نورت آزمباد کو پورا سرزبت و شادہ بنایں دوبارہ سے آل سن پرائیوٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے چیئرمن سید تاریخ شاہ کا کہنا تھا کہ ہر شخص اپنے حصے کا ایک پودا لگائے تو موسمیانتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے ہم نے ویسے کیمپین ہماری اسوسیشن کی چل رہی ہے وہ تمام آپ سمجھ لیں کہ 14 آگست کے بعد سے ہم نے ہزاروں پودے یہاں اس شہر میں لگا رہے ہیں دسترک سینٹرل کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہاں پر پلانٹیشن ایکٹیوٹی کی جا رہی ہے اور سیلانی ویل فیر بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہے جس میں پلانٹ ان کی طرف سے یہاں ڈونیٹ کیے گئے اور ایک پوزیٹیو اقدام ہے کیونکہ ہم بچوں کو جو ہے وہ پلانٹ لگانے پر پلانٹ کو ایک سسٹین رکھنے میں جو ہے نا اس کی ہم تعلیمات بچوں کو دے رہے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پلانٹ لگائیں بھی اور جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کو سسٹین بھی کریں کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر کے اندر جو پولیوشن کا جو آج میار بڑھتا جا رہا ہے گرمی بڑھتی آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم زیادہ زیادہ پلانٹ لگائیں زلہ بستی میں ہونے واری شجرکاری مہم کو شہریوں نے خوش آئین کراہ دیتے ہوئے کہا کہ علاقے میں شجرکاری کے ساتھ صفائی شترائی پر بھی خوشوشی توجہ دی جائے تاکہ ہمارا زلہ سب سے منفرد دکھائی دے دو سو پلس پودے ہم صرف اسی سراؤنڈگ میں لگا رہے ہیں جو تقریباً بارہ فٹ تک ریڈی ہو چکے ہیں دس سے بارہ فٹ تک وہ ریڈی ہیں بس اب ان کو تھوڑے دنوں کے اندر وہ بلکل اپنی جڑ پکڑ لیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کا یہ آگے جا کے ایک تناور درخت بنیں گے اور اس کے علاوہ صرف یہ اس سینٹرل ہی میں نہیں بلکہ ہم کراچی کے مختلف اور زون کے اندر بھی ہم زلی انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں شجرکاری مہم کے دوران زلہ وسطی کے افسران نورت آنس آباد کے منطق پر نمائندور عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی موسیقی